بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید سامین کرام آپ حضرات حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارب کا سماعت فرما رہے ہیں اور آج آپ کی پندرہی مجلس ہے اس مجلس میں شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایمان کا تذکرہ ہوگا اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی مکہ کے مشرقین کا مسلمانوں کے ساتھ مقاطعہ اور بائی کارٹ کا معاہدہ اس کا بھی ذکر ہوگا شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر ایمانی آزمائشوں کی یہی بھٹی گرم تھی کہ ایک دن ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں دیں بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا یہ سب عبداللہ بن جدعان کی باندی نے دیکھ لیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شکار کے لئے گئے ہوئے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت باہمت اور بہادر تھے جس وقت گھر آئے اس لونڈی نے آتے ہی کہا کیا آپ کو معلوم ہوا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کس کے بارے میں اس نے کہا آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو ایسی ایسی گالیاں دیں اور دوسروں نے بھی ان کا مزاک بنایا کسی نے ان کی مدد نہ کی اس پر حضرت حمزہ سخت غیرت میں آگئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بس دو تین سال ہی بڑے تھے اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہری دوستی بھی تھی فورا اپنی تلوار کمان اور ترکش لے کر حرم پاک میں پہنچ گئے ابو جہل دوستوں کے ساتھ مجمع لگا کر بیٹھا ہوا تھا سیدھے اس کے سر کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کمینے تم میرے بھتیجے کو ایسا ایسا کہہ رہا تھا تو خود کو کیا سمجھتا ہے سن اور غور سے سن میں نے ایمان قبول کر لیا ہے جو تیرے بس میں ہے وہ کر لے یہ کہتے ہی اپنی کمان سیدھی اس کے سر پر مار دی اس کے سر میں سے گندہ خون پھوٹ پڑا لوگوں نے کچھ شور و شرابہ شروع کیا لیکن ابو جہل محول کو تاڑ گیا اس نے سوچا ایسے تو مسلمانوں کے حمایتیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اس نے کہا کوئی بات نہیں حمزہ میرا بھائی ہے اس وقت یہ غصے میں ہے اسے کچھ نہ کہو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی سیدھے ارقم بن عبیل ارقم رضی اللہ تعالی کے گھر پہنچیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا اور رضائی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی کے مسلمان ہونے پر بہت خوش ہوئے اور بعد میں ان کی بہادری پر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اصد اللہ و اصد رسولی کے اعزاز سے نوازا یعنی حمزہ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ہیں خطاب کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نوی رحمتوں کے سائے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے پر مکہ میں کوہرام بچ گیا بنی حاشم میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسا کوئی بہادر نہ تھا ابو لہب بھی کسی کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا اب کیا ہوگا دوسرے قبیلے بھی کہنے لگے سنو سنو اب کسی مسلمان پر سوچ کر ہی ہاتھ اٹھانا اب وہ اکیلے نہیں ان کے ساتھ حمزہ جیسے پہلوان بھی ہیں ابو جہل عطبہ شہبہ ولید جیسے بڑے بڑے سردار بھی ان حالات سے سہم گئے ان کو احساس ہو گیا کہ ایسے موقع پر تو خاندان کا آپسی تعلق اور آپسی بندن بھی ٹوٹ سکتا ہے اس لیے انہوں نے پھر خاندان کی پنچائت بٹھائی بڑے بڑے سرداروں نے جوشیلی تقریریں کی یہاں تک کہ کچھ نے تو جوش میں یہ بھی کہہ دیا کہ جب تک ان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کر دیا جاتا تب تک یہ فتنہ ایسا ہی رہے گا اس لیے کوئی ایسا نوجوان چاہیے جو ان کا کام ہی تمام کر دے تب ہی بات بنے گی اس پر نوجوانوں کو جوش تو آیا مگر اس میدان کو مارے کون اس وقت خطاب کے بیٹے عمر کھڑے ہوئے کہ میں یہ کام کروں گا پھر کیا تھا ہر طرف سے تالیوں کی گونج اٹھی بے شک بے شک آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں ابو جوہل جیسو نے اور تھبگی دی ہوگی ادھر اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی قدرت دیکھیں گزشتہ رات ہی اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک کے سامنے دامن پھیلا کر ہاتھ اٹھا کر آنسوں بہا کر اپنے مالک سے یہ دعا مانگ رہے تھے اے پیارے اللہ مکہ میں دو شخص ہیں ایک خطاب کا بیٹا عمر اور دوسرا ہی شام کا بیٹا ابو جہل تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے کرم سے ایمان نصیب فرما کر اسلام اور مسلمانوں کا معاملہ مضبوط فرما دے ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد خاص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لئے بھی دعا فرمائی دلائل النبوہ جل دو صفہ دوسوس سولہ اس دعا پر صحابہ اکرام حیران و پریشان تھے جو قتل کی بات کرتے ہیں ان کو ہدایت ہوگی کیا ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل اندر سے ٹوٹ چکا تھا کیونکہ وہ صاف دل انسان تھے ان کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ دین کیا ہے اور حق کیا ہے اور مجھے ایسے وقت میں کرنا کیا چاہیے وہ خود فرماتے ہیں ایمان سے کچھ پہلے ایک رات میرے دل میں آیا رات عادی سے زیادہ گزر گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ کے پاس عبادت کر رہے ہوں گے ذرا چل کر دیکھتا تو ہوں آخر یہ کیا پڑھ رہے ہیں تنہائی میں گہرے طریقے سے اس پر غور کرنے کے لئے میں چپکے چپکے خانہ کعبہ کے پاس گیا پھر خانہ کعبہ کی دیواروں اور پردے کے بیچ میں اپنے آپ کو چھپا لیا تاکہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہ سکیں وہ آرام سے پڑھتے رہیں اور میں اس پر غور کروں پھر کیا ہوا تھوڑی دیر بعد رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں نماز شروع فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة الحاق پڑھنے شروع فرمائی تو میں قرآن پاک کی گہرائی میں غوتہ لگانے لگ گیا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں زمین سے اٹھا لیا گیا ہوں یہاں تک کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شاعر تو نہیں ہے لیکن عجیب شاعری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے رکو کی آیت وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ پڑھی جس کا ترجمہ یہ تھا یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے میں حیران ہوا گیا خدایا میں نے دل میں سوچا تھا کہ یہ کلام شاعری ہے یہ جواب دیتے ہیں یہ کسی شاعر کا کلام نہیں یہ کیا ہے آخر پھر کاہن تو نہیں ہے ان کو میری بات کیسے معلوم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت تلاوت فرمائی وَلَا بِقَوْلِ قَاحِنِ یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے تمہیں چپ ہو گیا آخر راز کیا ہے بس میرا دل تو اسی وقت ٹوٹ گیا تھا سیرتِ نبوی ازدہابی ایک سو دو صفحہ پھر قتل کا ارادہ کر کے جس وقت میں ہاتھ میں تلوار لے کر گھر سے نکل گیا اور کچھ دور جا کر میری ملاقات راستے میں حضرتِ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی انہوں نے پوچھا عمر آج بہت غصے میں ہو کیا بات ہے میں نے کہا آج فیصلہ کر لیا ہے یہ جن کی وجہ سے گھر گھر میں لڑائی جھگڑا لگا ہوا ہے ان کا کام تمام کرنا ہے اس پر انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی حمایت کی کچھ باتیں کی میں نے کہا لگتا ہے تمہارا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے چل پہلے تیرا ہی کام کر دیتا ہوں انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے میں نے کہا کیا مطلب انہوں نے کہا تیری بہن فاطمہ اور تیرے بہنوی سعید مسلمان ہو چکے ہیں پہلے ان کو تو پوچھ پھر تو غصے سے میرا سینہ پھٹنے لگا میں سیدھا بہن کے گھر گیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا میں نے کہا تم کیا پڑھ رہے تھے بہنوی نے کہا کیا پڑھ رہے تھے اس پر میں نے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے معلوم ہے تم مسلمان ہو گئے ہو بہنوی کو مارنا شروع کر دیا بہن چھڑانے کے لئے آ گئی میں نے انہیں بھی تھپڑ مار دیا اس پر بہن غصے میں آگ بگولہ ہو گئی اور کہنے لگیں عمر جس باپ کا تُو بیٹا ہے میں بھی اسی کی لخت جگر ہوں بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں آخر ہماری غلطی کیا ہے کر لے جو تُو کر سکتا ہے ان کی اس بات پر مجھے کچھ شرم سی محسوس ہوئی اپنے کیے پر پشتانے لگا میں نے کہا اچھا دکھاؤ آپ لوگ کیا پڑھ رہے تھے بہن نے کہا آپ شرک کی گندگی کی وجہ سے نہ بھاکھو پہلے نہا کر آؤ پھر رب کا کلام ہاتھ میں لو میں نہا کر آیا تب ہی ایک بزرگ صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نہ اٹھے جو ان کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے اور میری آواز سن کر کہیں چھپ گئے تھے وہ باہر آگئے اور کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ گزری رات گزشتہ رات ہی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے ہدایت کی دعا فرمائی تھی جو قبول ہو گئی ہے جو عراق اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو کو دیئے گئے مشہور روایت کے مطابق اس میں سورة تاہہ لکھی ہوئی تھی بس شروع کی کچھ آیتیں پڑھیں کہ ان کا نور دل کے اندر اتر گیا فرمانے لگے مجھے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو دہرِ ارقم پہنچیں دروازے کی دراد میں سے کسی نے باہر دیکھا اور کہا عمر آ رہے ہیں کچھ ڈر اور خوف ہوا کہ پتہ نہیں اللہ خیر کرے کیوں آئے ہیں اتنے میں شیرِ خدا حضرتِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے آنے دیجئے اگر اچھی نیت ہوگی تو سبحان اللہ اور اگر بری نیت ہے تو ان کی تلوار سے ہی ان کا کام تمام کر دوں گا دروازہ کھولا گیا اندر تشریف لائے حضرتِ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر استقبال فرمایا مبارک بات دی اور ایمان نصیب ہو گیا ابنِ ہشام جلد ایک صفحہ دوسو ساٹھ حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرترنگ لائی ویسے تو اس وقت ایک بڑی تعداد مسلمان ہو چکی تھی لیکن رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ سے کیوں مانگ رہے تھے اس کا پتا ان کے ایمان لانے کے بعد چلا اب تک چاہے کتنے بھی مسلمان تھے لیکن وہ چھپ چھپ کر اپنے مالک کی عبادت کرتے تھے حضرتِ عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے پہلا دن تو جیسے بھی گزرا گزر گیا دوسرے دن صبح ہوتے ہی مکہ کے ایک شخص جمیر بن معمر کے پاس گئے جس کو کبھی کوئی بات حضم نہیں ہوتی تھی اس سے فرمانے لگیں تجھے کچھ پتا بھی ہے اس نے کہا کیا آپ نے فرمایا خطاب کا بیٹا عمر مسلمان ہو گیا ہے یہ سن کر اس پر تو جیسے بجلی سی گر گئی ٹک ٹکی باندھ کر ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ گیا پھر اس نے وہ چادر اپنے کندے پر ڈالی جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا اور چل پڑا گلی گلی محلہ محلہ ایک ایک شخص سے ملاقات کرتا اور کہتا بھائیو سنو خطاب کا بیٹا عمر بے دین ہو گیا ہے اس کے پیچھے پیچھے حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بھی چلتے ہیں اور کہتے لوگو سنو یہ جھوٹ بولتا ہے خطاب کا بیٹا عمر سچا دین قبول کر کے مسلمان ہو چکا ہے اس طرح وہ دونوں چلتے چلتے حرم پاک میں پہنچ گئے جہاں قریشی سردار کل کی بات پر تفسرہ کر رہے تھے کہ کیا ہوا کوئی نئی خبر نہیں آئی یہاں لوگوں کو جیسے ہی خبر ملی تو وہ حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پر ٹوٹ پڑے حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بھی عمر تھے ڈٹ کر مقابلہ کیا یہاں تک کے لوگ خود ہی تھک ہار کر بیٹھ گئے پھر آس بن وائل سہمی نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا جس کی وجہ سے سارے مشرق چپ ہو گئے پھر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پہنچے عرض کیا حضرتِ ہمارا دین سچا ہے پھر ہم چھپ کر کیوں بیٹھے ہیں چلو حرم میں چل کر نماز پڑھیں گے حضرتِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے بھی فرمایا حمزہ اٹھو دو صفحیں بناتے ہیں ایک کے آگے آپ چلو دوسری کے آگے میں میں چلوں گا بیٹھ میں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے پھر دیکھ لیں گے کون ہمارا مقابلہ کرتا ہے کون ہمارا مقابلہ کرتا ہے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حرم پاک پہنچ گئے کسی کو مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی اور پہلی بار سب مسلمانوں نے حرم پاک میں ایک ساتھ مل کر نماز پڑھی ابن ہشام جلد ایک صفحہ دو سو ترے سٹھ پھر کیا تھا مکہ مقرمہ میں شور مچ گیا ایک زلزلہ آ گیا جہاں دیکھو بس ایک ہی بات چل رہی ہے کہ مسلمان تو اب کھلے میدان میں آگئے ہیں اب لات عزہ حبل اور منات کا کیا ہوگا مشرق غصے سے پاگل ہو گئے جس کی وجہ سے کمزور مسلمانوں کی شامت آگئی ان پاگلوں کو جہاں کوئی کمزور مسلمان ملتا وہیں اس پر ٹوٹ پڑتے بلکہ وہ مسلمان جن کو ان کے خاندان کمبا وغیرہ کی پناہ تھی ایسے بھی واقعات پیش آئے کہ ان کے خاندان کو ساتھ لے کر ان پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بین حالات سے مجبور ہوئے اور ہجرت کرنی پڑ گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بے شک بڑے گھر کے اور مضبوط خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے مکہ میں ان کے اونچے اخلاق کی وجہ سے ان کی عزت بھی بہت تھی لیکن جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ مشرقین کے ظلم سے وہ بھی بچے ہوئے نہیں تھے ایسے حالات میں انہوں نے بھی مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ فرما لیا لیکن سمندری مشہور راستے کے بجائے انہوں نے یمن والے راستے کا انتخاب کیا مکہ سے چل کر وہ کوئی پانچ دن کی مسافت تہہ کرتے ہوئے یمن کے علاقہ برکل غیمات تک پہنچ گئے یہاں ان کی ملاقات قبیلہ قارہ کے سردار ابن دغنہ سے ہو گئی اس نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے فرمایا تیری قوم پریش نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے اب جا رہا ہوں جہاں اپنے مالک کی آزادی سے عبادت کر سکوں گا وہیں جاؤں گا اس نے کہا افسوس کی بات ہے آپ جیسا آدمی مکہ سے چلا جائیں پھر پیچھے کیا رہ جائے گا آپ نہ تو خود جا سکتے ہیں اور نہ مکہ سے نکالے جا سکتے ہیں آپ واپس چلئے میں آپ کو اپنی پناہ میں لے لوں گا یہ کہہ کر اس نے واپس کر لیا مکہ پہنچ کر اس نے قریشی سرداروں سے ملاقات کی انہیں غیرت دلائی کہ ابو بکر جیسا شخص مکہ سے جا رہا ہے پھر خانہ کعبہ کا تواف کیا تواف کے بعد مکہ کے چہدریوں اور سرداروں سے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے ابو بکر جیسا آدمی نہ تو خود نکل سکتا ہے اور نہ انہیں نکالا جا سکتا ہے تم ایسے شخص کو مکہ سے نکالتے ہو جو کمزوروں کی مدد کرتے ہیں جو رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں جو دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں جو حقیقی مصیبتوں اور پریشانیوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں سنو میں نے انہیں پناہ دے دی ہے اب کوئی انہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اور رشی سرداروں نے کہا ہمیں آپ کی پناہ منظور ہے لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے وہ یہ کہ یہ جس طرح چاہیں اور جو چاہیں اپنے گھر میں کریں لیکن قرآن زور زور سے نہ پڑھیں نہ باہر نماز پڑھیں اس لئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ان کا قرآن سن کر ہمارے بچے اور ہماری عورتیں بگڑ نہ جائیں یعنی دین اسلام نہ قبول کر لیں ابن الدغنہ نے یہ بات حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وطائی اور واپس اپنے وطن لوٹ گیا حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ دن تک گھر کے اندر نماز پڑھی پھر گھر کے سین میں عبادت کے لئے ایک چبوترہ بنا لیا اس پر نماز پڑھنے لگے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم دل تھے قرآن پاک کا جو اثر دل پر ہوتا وہ آنکھوں سے آسموں کی لڑیوں کی صورت میں باہر آ جاتا اس کو دیکھ کر پتھر دل بھی موم ہو جاتے تھے کچھ دنوں کے بعد لوگوں کو ان کے قرآن پاک پڑھنے کا انتظار ہونے لگ گیا پھر کیا تھا ادھر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگتے ادھر بچے عورتیں اور دوسرے لوگ ارد گرد جمع ہو جاتے قرآن کریم سن کر ان کے دل بھی بے قابو ہو جاتے بلکہ کئی بار تو آنکھوں سے آنسوں کی برسات شروع ہو جاتی یہ بات متقبر سرداروں کو کہاں برداشت تھی انہوں نے آدمی بھیج کر ابن الدغنہ کو بلوایا اس سے شکایت کی دیکھو جی اس سے تو ہمارے بچے اور عورتیں بگڑ جائیں گی ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکایت کی اور شرط بھی یاد دلائی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ بہت اچھے آدمی ہیں لیکن میں مجبور ہوں میں اپنے مالک کا کلام ضرور پڑھوں گا آپ جاؤ مجھے صرف اللہ کی پناہ کافی ہے میں اسی کی پناہ پر راضی ہوں تفسیر ابن کسیر جلد سات صفحہ چار سو دس یہاں ایک بات پر غور کیجئے ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقریبا وہی صفات بیان کی ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پہلی وحی کے موقع پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی تھی اسی لئے کہا گیا ہے کہ صدیقیت کا درجہ نبوت کے درجے کے نزدیک ہوتا ہے یعنی وہ نبی تو ہرگز نہیں ہو سکتا مگر اس کا ہر کردار نبوت کا آئینہ دھار ہوتا ہے جہالت کی ہٹ درمی اور قرآن کریم کی کشش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس قصے میں ایک خاص بات پر دوبارہ غور کیجئے کہ مشرقین مکہ نے پہلے بھی ابن الدغنہ سے یہی شرط رکھی کہ یہ قرآن کریم زور سے نہ پڑھیں اور بعد میں بھی یہی شکایت تھی اور بہانہ یہ بنایا کہ اس سے ہمارے بچے اور عورتیں بگڑ جائیں گی لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں اور عورتوں کو اپنی نگرانی میں کیوں نہیں رکھتے تھے خود برے اور الزام دوسروں کے سر اصل بات یہ ہے کہ بچوں کا تو بس بہانہ تھا حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں کشش ہی ایسی ہے کہ وہ خود قرآن کریم سن کر پیچھے نہیں رہ سکتے تھے اس طرح کے حدیث اور سیرت پاک میں بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ وہ لوگوں کو تو کہتے تھے کہ قرآن بلکل نہ سنو کانوں میں روئی ڈال لو بلکہ تلاوت کے دوران شور مچاؤ جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ حامیم سجدہ کی آیت چھبیس میں یہ مضمون ہے جو اس سے پیچھے گزر چکا ہے لیکن اپنے کانوں میں روئی نہیں ڈال سکتے تھے رات کی اندھیریوں میں چھپ کر حرم پاک جہاں جا کر سنتے تھے اس طرح کا ایک قصہ آپ بھی پڑھتے چلیں ایک بار مشرک سرداروں نے آپس میں تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہم دوسروں کو تو قرآن سننے سے منع کرتے ہیں اور خود اس کو سننے حرم پاک پہنچ جاتے ہیں راز تو کبھی نہ کبھی کھل ہی جاتا ہے اس سے ہمارے بچے بھی ہمیں بے وقوف کہیں گے پھر سب نے مل کر قسمیں کھائیں کہ آج کے بعد ہم میں سے کوئی بھی قرآن نہیں سنے گا دیکھئے اللہ کی شان اسی رات عجیب بات پیش آگئی کہ ہر ایک سردار نے سوچا آج دوسرا تو کوئی نہیں گیا ہوگا چلو میں چل کر سنتا ہوں وہ پڑھتے کیا ہیں وہ کرتے کیا ہیں اس طرح ہر ایک یہ بات سوچتا اور حرم پاک میں آتا گیا یہاں تک کہ سب ہی آگئے وہاں پہنچ کر ایک دوسرے کو پہچان لیا بہت شرمندہ ہوئے پھر دوسری بار پکار پکہ اہد کیا کہ اب ایسا کبھی نہیں کریں گے ابن حشام جل ایک سفہ دوسو اکتالیس اسی طرح کا یہ قصہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے سورہ نجم تلاوت فرما رہے تھے کچھ ایمان والے بھی ساتھ تھے سورت پوری ہونے پر سورت کے آخر میں سجدے والی آیت پڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور ایمان والوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا لیکن یہاں مشرق قرآن پاک سننے میں ایسے مہو اور ایسے مست ہو گئے تھے کہ وہ بھی سب کے سب بے سوچے ہی سجدے میں گر پڑے انہیں معلوم ہی نہ ہو سکا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ایک بھی کھڑا نہ رہ سکا سوائے ایک مشرق کے اس کا نام کچھ روایتوں میں ولید اور کچھ میں اتبا آیا ہے لیکن بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں قتل کیا گیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس نے ایک مٹھی مٹھی لی اور اس پر سجدہ کیا پھر میں نے دیکھا وہ کفر کی حالت میں ہی قتل کیا گیا اور وہ امیہ بن خلف ہے پھر جس وقت لوگوں نے تانے دینے شروع کیے تمہیں کیا ہو گیا تھا تم کیوں سجدہ کر رہے تھے اس تانہ سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک جھوٹی کہانی گھڑ لی کہ اصل میں انہوں نے ہمارے بتوں ہی کی نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ تعریف کی تھی ہم اسی لیے سجدہ کر رہے تھے علیہ عزباللہ تفسیر ابن کثیر جلد سات صفحہ چار سو دس کچھ روایتوں میں ہے کہ مشرقین کے یہ سجدہ کرنے والی بات ہی حبشہ میں ایسی پہنچی کہ سارے کافر مسلمان ہو گئے ہیں اسی پر حبشہ والے صحابہ اکرام حبشہ سے واپسی کا ارادہ فرما کر پھر مکہ مکرمہ واپس پہنچ گئے تھے لیکن مکہ مکرمہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ خبر جھوٹی تھی بن حاشم کا گھرانہ اور شہبہ ابی طالب کی ناکہ بندی یہ بھی ایک دردناک داستان ہے پریشی سرداروں سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کیا لیکن وہ اپنے مشن میں بری طرح ناکام ہو رہے تھے ان کی مار پیٹ کی وجہ سے کسی ایک نے بھی دین اسلام نہیں چھوڑا بلکہ ہر روز مسلمان بڑھتے ہی جا رہے تھے حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے بعد سے حرم پاک میں اعلانیہ نماز بھی ہونے لگ گئی تھی ان کے مسلمان ہوتے ہی حرم پاک میں جو پہلی نماز ہوئی پھر اعلانیہ نماز ہونے لگ گئی حفشہ میں بھی مسلمان بلکل آرام سے رہنے لگ گئی تھی ان کے دو آدمی وہاں سے بھی ناکام واپس لوٹ آئے تھے یہ سب حالات دیکھ کر قریشی سرداروں نے ایک بہت ہی سخت قدم اٹھایا ساری برادری اور خاندان نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم سب ہی بنی حاشم کا حکہ پانی بد کر دیں گے نہ ان کو کسی خوشی غمی کے موقع پر بلائیں گے اور نہ ہی شادی بیعہ میں کوئی رشتے دار ان سے تعلق جوڑے گا نہ ان سے کوئی رشتہ کرے گا نہ ان سے کچھ خریدیں گے اور نہ ان کو کچھ بیچیں گے یہاں تک کہ یہ مجبور ہو کر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں تاں کہ ہم ان کو قتل کر سکیں اس فیصلے پر ایک اہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بے شک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ہر مسئیبت میں ساتھ ساتھ رہتے تھے انہوں نے سارے خاندان حاشمی کو جمع کیا سب ایک ہو گئے سوائے ابو لہب کے بنی حاشم میں سے اور کوئی باہر نہیں رہا پھر ابو طالب سارے خاندان کو لے کر شہبے ابی طالب نام کی ایک وادی ایک گھاٹی میں چلے گئے جو صفہ مروہ سے پیچھے تھی یہ اہد نامہ محرم کے مہینے کے محرم کے مہینے میں نبوت سے ساتھ میں سال یعنی محرم الحرام سن سات نبوی میں لکھا گیا تھا اس کے بعد دس نبوی تک یعنی پورے تین سال بنی حاشم کا سارا خاندان اور دوسرے مسلمان بھی اسی وادی اسی وادی اور درے میں ایک طرح سے قید ہو کر رہے اپنے پاس جو کچھ بھی تھا وہ بہت جلد ہی ختم ہو گیا تھا اس کے بعد نہ کوئی کچھ لیتا نہ دیتا باہر سے اگر کوئی قافلہ غلہ بیچنے والا آتا تو ابو لہب گھوم گھوم کر ہر جگہ اعلان کرتا کہ مسلمانوں کو کچھ نہیں بیچنا اور اگر بیچنا ہی چاہتے ہو تو دوگنی قیمت لگا کر بیچو اس سے اگر کسی کو کچھ نقصان ہوگا تو میں اس کے باہر جانے کا ذمہ دار ہوں اس سے اگر کسی کو کچھ نقصان ہوگا تو میں اس کے ہر جانے کا ذمہ دار ہوں سیرت نبی اور زہبی ایک سو چالیس صفحہ اس سے سخت پہت کا سما پیدا ہو گیا حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی ایک دن کا اپنا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ سخت بھوک اور پریشانی میں ایک بار میں رات قضاء حاجت کے لیے باہر نکلا میرے پاؤں کے نیچے ہونٹ کے چمڑے کا ایک ٹکڑا سا آیا اللہ ہی جانے کب کا پڑا ہوا تھا میں نے پانی سے دھویا پھر آگ میں پکایا پھر اس کو پیس کر آٹا بنا لیا اور تین دن تک اس کو پانی سے کھا کر کے گزارہ کیا اللہ اکبر بچے بھوک کی وجہ سے جب روتے اور تڑکتے تھے تو مشرق ان کی آواز سن کر کہکے لگاتے تھے کہ اب ان کو مسلمان ہونے کا مزا آئے گا لیکن کچھ لوگوں کو ترس بھی آتا تھا خاص کر جن کے رشتے دار مسلمانوں میں موجود تھے وہ رشتے داروں کے لیے کچھ بھیج دیا کرتے تھے اس طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دن حکیم بن حضام اپنی پھوپی یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کچھ غلہ اور دوسرا سامان لے کر جا رہا تھا کہ اچانک راستے میں ابو جہل ملعون مل گیا اس نے کہا اچھا تم بنی حاشم کے لیے غلہ لے کر جا رہے ہو میں تمہیں بالکل نہیں لے جانے دوں گا بلکہ مجمع میں تمہیں ظلیل کروں گا اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ کہ ابو البختری نام کا ایک اور سردار آ گیا اس نے ساری بات سنی پھر ابو جہل سے کہا کوئی آدمی اپنی پھوپی کے لیے کچھ لے جانا چاہتا ہے تو توں اس کو روکتا ہے اس پر ابو جہل کو غصہ آ گیا بات بڑھ گئی ابو البختری نے اونٹ کی ایک ہڈی اٹھا کر اس کے سر میں دے ماری جس سے وہ زخمی ہو گیا ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہب ابی طالب سے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے ابو جہل اس پر بہت شرمندہ ہوا کہ دشمنوں کو پتا لگ گیا ہے اسی طرح کی تکلیفوں کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے یہ معاہدہ توڑنے کی کوشش کی لیکن قومی ایک تھا اور جوڑ ایسا تھا کہ اس کی مخالفت کوئی آسان بات نہ تھی ایک دن حشام بن عمر کو یہ خیال آیا کہ ہم پیٹ بھر بھر کر کھاتے ہیں اور ہمارے رشتے دار دانے دانے کیلئے ترستے تھے ترستے رہے ہیں ترس رہے ہیں کہیں سے ایک اونٹ غلہ لے کر شہب ابی طالب پہنچایا ایک اور دن حشام ابن عمر اور زہر بن امیہ دونوں کی ملاقات ہو گئی زہر عبد المطلب کا نواسہ لگتا تھا اس نے کہا افسوس ہے تم تو اپنے گھروں میں کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کے بیٹے شہب ابی طالب میں بھوکے پیاسے رہیں زہر نے کہا میں بہت دکھی اور بہت پریشان ہوں لیکن اکیلا ہوں کیا کروں افسوس کبھی ایک شخص بھی میرا حمایتی ہوتا حشام وہاں سے اٹھا اس نے مطعم بن عدی پھر عبد البختری اور زمعہ بن اسود کو اپنا ہم خیال بنایا اس طرح یہ پانچ شخص ہو گئے پھر انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر مشورہ کیا زہر نے کہا کل جس وقت سارا مجمع جمع ہوگا اس وقت پہلے میں بات شروع کروں گا پھر تم میری حمایت کرنا دوسرے دن جس وقت حرم پاک میں سارے سردار جمع ہو گئے زہر بن امیہ نے کہا بھائیو کیوں آپ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ آپ گھروں میں آرام سے رہیں کھائیں پیئیں اور بنی حاشم لکمے لکمے کے لئے تڑپیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے خدا کی قسم جب تک یہ ظالمانہ اہد نامہ پھاڑا نہ جائے گا اور یہ ظالم معاہدہ ختم نہیں کیا جائے گا میں چپ نہیں بیٹھوں گا ابو جہل فورا بولا یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا اس پر زمعہ بن اسود نے کہا ضرور پھاڑا جائے گا پھر عبالبختری اور پھر مطعم بن عدی اور پھر ہشام سب نے یہی بات کہی ابو جہل مجلس کا یہ رنگ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا مجھے تو یہ رات کا کیا ہوا مشورہ لگتا ہے اسی توتوں میمے کے دوران یہ مجلس اٹھ گئی یہاں مکہ میں یہ شور مچا ہوا تھا وہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو وحی کے ذریعے خبر دی یعنی حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جو خبر آئی تھی اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کو خبر دی کہ معاہدے کے کاغذ سے تحریر و لکھائی کو دیمک صاف کر چکی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کچھ بھی بھاقی نہیں بچائیں بس جو شروع میں اللہ کا نام بسمک اللہم تھا وہ باقی ہے اور کچھ بھی نہیں ابو طالب نے یہ خبر قریشی سرداروں کو دی ساتھ ہی کہا میرے بھتیجے نے نہ کبھی جھوٹ بولا اور نہ ہی کبھی اس کی کوئی بات جھوٹی ثابت ہوئی آؤ اسی پر فیصلہ کر لیتے ہیں اگر وہ معاہدہ ہی ختم ہو گیا ہے تب تم بھی ظلم سے باز آؤ اور خدا نہ کرے اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو پھر میں خود اپنے بتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا پھر جو مرضی وہ کر لینا قریشی سرداروں نے کہا یہ بات واقعہ بڑے انصاف کی ہے منگاؤ کاغذ کاغذ منگوایا گیا خدا کی قدرت وہ بالکل اسی طرح تھا جس طرح سچی خبر دینے والے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی سارے حیران ہو گئے ابو جہل شور مچانے لگا نہیں نہیں یہ جادو کر دیا ہے لیکن اس کی کسی نے سنی نہیں اس طرح پورے تین سال کے بعد یعنی سن دس نبوی میں شہبِ ابی طالب سے بہر آنا مقدر ہوا ابو طالب نے اس موقع پر ایک بڑا دردناک قصیدہ بھی لکھا یاد رہے شہبِ ابی طالب میں ایمان والے پورے تین سال بند رہے اس لمبے عرصے کے ان چند واقعات کے علاوہ کتبِ سیرت و تاریخ میں زیادہ تفصیل نہیں ملتی غالباً یہ تین سال ایسے دکھوں اور دردوں سے دو چار رہے کہ ان کو نہ کوئی زبان بیان کر سکی اور نہ کوئی قلم لکھ سکا اور اگر وہ سب کچھ محفوظ رہ جاتا تو کسی میں اس کے سننے کی تاب بھی نہ ہوتی تھی اگر وہ رہ جاتا تو کس کی ہمت تھی کہ جو اس کو سن پاتا سیرت نبوی الزہبی ایک سو چالیس ایک سو اکتالیس اس مبارک میں مجلس کی آج یہیں پر کاروائی ختم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس سے برپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین